صرف اور صرف اس فارمولے کی مدد سے آپ اپنے گار کا لوڈ معلوم کر سکتے ہیں ایسی کرنٹ کتنی ہے ایسی وورڈ کتنے ہیں ایسی امپیر کتنے ہیں ایسی وارڈ کتنے ہیں مکمل کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں اس ایک فارمولے کی مدد سے اسلام علیکم فرینڈز ویل کاؤنٹو میرے چینل اعتزار ٹیکنیکل سلوشن جی میرے دوستو میں ہوں انجینئر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اعتزار ٹیکنیکل سلوشن یہ ویڈیو بھی بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈی سی سسٹم کے بارے میں بتایا تھا کہ ڈی سی سسٹم کی کس طرح آپ نے کیلکولیشن نکالنی ہے صرف اور صرف میں نے آپ کو ایک فارمولا بتایا تھا اس فارمولا کی تیارت آپ کے نکے کرنٹ بھی نکال سکتے ہیں آپ امپئر بھی نکال سکتے ہیں رو 아빠چ بھی ملوم کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی سولر سسٹم لگا ہوا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اے سی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اے سی کرنٹ اے سی وولٹ اے سی امپئر کس طرح یعنی آپ اپنے گھر کے کیلکولیٹو کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں سولر سسٹم لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا لیکن آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی ایک ایک ہی فارمولے کی اس کے تیعت آپ تینوں کیلکولیشن کر سکتے ہیں وولٹ بھی معلوم کر سکتے ہیں امپیر بھی معلوم کر سکتے ہیں اور وارڈ بھی معلوم کر سکتے ہیں وہ کس طرح کر سکتے ہیں آئیے میں آپ کو ایک فارمولے کی تیعت بتاتا ہوں ہماری گھر کا جو لوڈ ہم نے معلوم کر رہا ہے کہ کی تنا لوڈ ہے آپ کو اپنے گھر کی اشیا کا پتاؤنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں سسٹر找کتر کیتنے وارڈ لے رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی فریج ہے اور اس کے علاوہ فنکھے لائٹس کتنا لوڈ لے رہی سب کی کیلکولیشن کر کے آپ نے یعنی کہ آپ کو پتا چل گیا کہ ہماری گھر میں اتنا لوڈ ہے تو اس کو آپ نے ایک فارمولے ایک اتاف کیسے معلوم کرنا ہے فرد کے لئے ہم نے معلوم کرنی ہے پاور کہ آپ کے گھر کا لوڈ کتنا ہے یہ ہم نے معلوم کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیچھے سے اے سی وولڈ کتنے آ رہے ہیں جو وابڈہ کی طرف سے وولڈ آتے ہیں وہ تو آتے ہیں δو سو تیس وولڈ اس کو ہم یعنی dese calculate کر سکتے ہیں وولڈ ہمارے آ رہے ہیں دو سو تیس وولڈ اے سی وولڈ ہے اور اس کے لئے کہ آپ مارے پاس ایک کلم میٹر ہے فرض کریں دیجیٹل کلم میٹر ہے اس کی مدد سے ہم نے یعنی کہ ہمارے گھر کا لوڈ بھی چیک کر لیا فرض کر ہمارے گھر کا لوڈ دیونا تقریباً چل رہا ہے وہ لوڈ امپیر ہمارے گھر کے چل رہے ہیں تقریباً اور تقریباً فرض کریں بارہ امپیر ٹھیک ہے بارہ امپیر ہمارے گھر کا یعنی کہ لوڈ ہے ٹھیک ہے بارہ امپیر اور اس کے وولٹ آ رہا ہے دو ستیس وولٹ ہمارے نے پاور نکالنی ہے کہ ہماری ان کے کتنی پاور کنزیوم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سمپل سا فارمولا ہے پی ایز ایکول ٹو وی ضرب آئی ملٹیپلائی پاور فیکٹر ٹھیک ہے یعنی کہ ای سی کا یہ فارمولا ہے ای سی کرنٹ ای سی وولٹ اور ای سی کے یعنی پاور نکالنے کا یہ والا فارمولا ہے اس میں فرض کہ ہمارے پاس وولٹ دو ستیس وولٹ دو سو تیس ملٹی پلائی کرنا ہے آپ نے کرنڈ ہماری آرہی ہے بارہ امپیر بارہ امپیر کے ساتھ آپ نے ملٹی پلائی کر کے پاور فیکٹر فرض کرے ہیں جو پاور فیکٹر ہے وہ آرہے تقریبا تقریبا زیرو پوائنٹ ایٹ پاور فیکٹر ہے یہ اس کی ویلیو ہے پاور فیکٹر کی یہ پوائنٹ نائن بھی ہو سکتا ہے پوائنٹ سیون بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک ایورج ویلیو ہم نے نکال لی ہے پوائنٹ ایٹ جو ہے نا وہ پاور فیکٹر ہے اس سب کو آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے جس طرح ہم نے اس کی پاور نکالنی ہے پاور کے لیے جنہیں کہ ادھر لکھ دیتے ہیں ہم پاور پاور ہی نکالنے کے لیے اس کو آپ نے دو سو تیس کو ملٹی پلائی کرنا ہے دو سو تیس ملٹی پلائی بھی ہماری جو ہر نا کرنٹ ہے بارہ امپیر ٹھیک ہے پھر آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے زیرو پوائنٹ ایٹ امپیر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مان جاتا ہے پاور مان جاتا ہے ہماری دوزار دو سو آٹھ وارٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے گھر کی یعنی کہ پاور کنزیوم ہو رہی ہے اگر ہمارے گھر میں بارہ امپیر کرنٹ آ رہی ہے اور دو سو تیس وولٹ وابڈا کے آ رہے ہے تو ہماری پاور جو کنزیوم ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے بائی سو آٹھ وارٹ یعنی کہ دو ہزار دو سو آٹھ وارٹ استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی فارمولے کے تحت آپ یعنی کہ اپنے گھر کی پاور بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کو کرنٹ معلوم ہے یا وولٹ کا پتہ ہے کسی ایک چیز کا پتہ ہے تو اس میں آپ یعنی کہ پاور بھی نکال سکتے ہیں جس طرح ہمیں یہ دیکھیں یہی فارمولہ ہم لگا لیتے ہیں پی اس ایکول ڈو وی ضرب آئی ملٹی پلائی پاور فیکٹر اسی طرح ہمیں معلوم ہے ہمارے گھر کے وولٹ اتنے آرہے ہیں ہمارے کھر ہمارے گھر کا لوڈ چاہ رہے ہیں وہ ہے بائی سو آٹھ وارٹ دو ہزار دو سو آٹھ وارٹ یعنی کہ گھر کا جو لوڈ ہے وہ ہے وہ ہے اور ہمینے جو وولٹ ہیں وہ آرہے ہیں دو سو تیس وولٹ آرہے ہیں ہمارے ہمیں کرنٹ ہم نے معلوم کرنی ہے کھنے کتنی کرنٹ کو کنزیوم ہو رہی ہے کتنی کرنٹ ہمارا گھرBra offices کتنی کرنٹ لئے رہا ہے پاور فیکٹر کا ہمیں پتہ ہے ہے 0.8 جنہیں کہ پاور فیکٹر کی ویلیو ہے ٹھیک ہے تو آئی ہم نے معلوم کرنا ہے آئی کی کیمہ یعنی کہ ادھر کو آئی کو ہمیں ایسی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان دونوں کو جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو ملٹی پلائی کر دینا ہے ٹھیک ہے دو سو تیس کو ملٹی پلائی کر دینا ہے پوائنٹ ایٹ کے ساتھ دو سو تیس ضرب 0.8 ٹھیک ہے تو یہ بن جاتا ہے 184 ٹھیک ہے تو ضرب آئی تو ادھر یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے ادھر جا کے یہ ڈوائیڈ ہو جے گا 184 دوزار دو سو آٹھ ڈوائیڈ بائی 184 دوزار دو سو آٹھ تقسیم کر دینا ہے آپ نے 184 ٹھیک ہے تو یہ بن گیا جناب بارہ امپیر ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں دونوں کو ڈوائیڈ کریں تو ہماری کرنٹ آجے گی بارہ امپیر ٹھیک ہے تو یہ ہماری آجے گی کرنٹ اس کو سیدھا کر کے لکھیں تو یہ آجے گا ٹوائیڈ امپیر کرنٹ یعنی کہ اسی ایک فارمولے کے تحت میں نے کرنٹ بھی آپ کو نکال دی ہے پاور بھی نکال دی ہے اس طرح ہم وولٹ بھی نکال سکتے ہیں اسی فارمولے کے تحت ٹھیک ہے اسی کو ہمیں آگے یعنی کے لے کے بڑھتا ہوں اس کے ہم نے اگر وولٹ نکال لے ہے تو اس کے لیے دیکھیں یہ پاور کا فارمولا ہے پی ڈوائیڈ بھی پاور فیکٹر ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے وولٹ ملوم کرنے ہیں ادھر آئی ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر جا کے ڈوائیڈ ہو جائے گا پی ڈوائیڈ بھی آئی ٹھیک ہے اور اس کو جو انہا آپ نے پہلے اس کو ملٹیپلائی بھی کر دینا ہے ادھر ہمیں جو انہا اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں پاور فیکٹر کے ساتھ یہ ہمارے وولٹ آ جائیں گے جس طرح یہ دیکھیں پاور ہماری آگئی ہے بائی سو آٹھ ٹھیک ہے یہ ہماری پاور ہے اور نیچے آپ نے ملٹیپلائی کر دینے کرنٹ ہماری آ رہی ہے ٹوائیڈ بائی سو آٹھ تقسیم آپ نے کر دینے کرنٹ ہماری آ رہی ہے بارہ امپیر ملٹیپلائی ہمارے پاور فیکٹر ہے زیرو پائنٹ ایٹ یہ ہمارے وولٹ آ جائیں گے اس کو ہم نے کیلکولیٹر کرنا ہے بارہ کو آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے جناب 0.8 کے ساتھ یہ بن جاتا ہے 9.6 بارہ ضرب 0.8 9.6 9.6 ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 2208 تقسیم کر دینا ہے 9.6 یہ 9.6 کے ساتھ ہم نے ڈوائڈ کر دیا تو یہ وولٹ ہمارے آ چکے ہیں 230 وولٹ اے سی 2208 کو آپ نے ڈوائڈ کرنا ہے 9.6 کے ساتھ تو یہ ہمارا جواب آئے گا 230 وولٹ اے سی اسی طرح یہ نہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کو وولٹ بھی معلوم کر دی ہیں آپ کو کرنٹ بھی بتا دی ہے اور پاور بھی بتا دی ہے صرف اور صرف ایک فارمولے کی مدد سے جنہاں ہم یہ تینوں کیلکولیشن نکال سکتے ہیں جی فرینڈ یہ صرف اور صرف اس فارمولے کی مدد سے آپ اپنے گار کا لوڈ معلوم کر سکتے ہیں اے سی کرنٹ کتنی ہے اے سی وولٹ کتنے ہیں اے سی امپیر کتنے ہیں اے سی وارڈ کتنے ہیں مکمل کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں اس ایک فارمولے کی مدد سے اسی طرح یعنی کہ آپ مزید یعنی کوئی اپنے کچھ فارمولے اور بھی ہیں جو کہ آپ کو بعد میں بتا جائیں گے اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ بیلے والے بڈن کو دبائیں تاکہ نئے سے نئے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے چلنجے دوستو کہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لیمجھ جازت دیں اور کہ جا اللہ حافظ